بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کوئین آف میوزک شینو لال کی زندگی پر ایک مختصر نظر دوستو ہم آج کی ویڈیو میں گلوکارا شینو لال کی زندگی کے بارے میں اگاہ کریں گے اور آپ دوستوں کو بتائیں گے یہ کہاں پیدا ہوئی اور اس کا تعلق کس فیملی سے ہے اور اس نے کب گلوکاری کا غاز کیا اور کیسے تیزی سے ترقی کے مناظر تیہ کیے یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکون کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ پائے پاکستان کی مشہور گلوکارا شینو لال پاکستان کے صوبہ پنجاب کے زلہ بکر کے پسمندہ قصبہ کلورکوٹ میں 17 جون 1980 کو پیدا ہوئی اس کا تعلق لوگوں کے بیہوں شادیوں پر سیرہ گانے والی اوڈ فیملی سے ہے شینو لال کے دو بھائی اور ساتھ بہنے ہیں ایک بھائی کا نام شاید اور دوسرے بھائی کا نام تابدار ہے اس کی ویسے تو ساتھ بہنے ہیں لیکن جو گلوکاری کے شعبے سے منسلک ہیں ان کا نام نورا لال فرا لال نصیبو لال ہے لوگوں کی شادی بیاؤں پر سیرہ گانے والی اس کامسن بچی شینو لال کو گانے کا شوق پیدا ہو گیا اور اس نے میڈم نور جہاں کی پیروی شروع کر دی پھر جوانی کی دیلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے کچھ ٹاپٹن استادوں سے ترتیب حاصل کی پاکستان کی مشہور گلوکارا شینو لال نے اپنی گلوکاری کا آغاز 2004 میں پاکستانی ٹیلی ویزن سے کیا انہوں نے اپنا پہلا گانا جو نور جہاں نے گایا تھا ماہی وے بھولنا جاوی اپنی آواز میں پاکستان ٹیلی ویزن پر گایا جو لوگوں کو بے حد پسند آیا اس کے بعد ان کو تیزی کے مناظر ترقی کی طرف لے گئے یہ پہلے بھی اپنی گلوکاری کے جور دکھاتی تھی لیکن اب بھی پوری دنیا کو اپنی گلوکاری کے جور دکھاتی ہیں انہوں نے بہت سارے مرد گلوکاروں کے ساتھ بھی کام کیا آج کل شینو لال پاکستان کے مشہور شہر لاہور کے سیٹی آف گارڈن میں ریحش پذیر ہے امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو امپریس کرنا ہرگز نہ بھولیں شکریہ اللہ حافظ